موسیقی مینی بجٹ نہیں لائیں گے موبائل کالز ڈیٹا اور ایس ایم ایس پر ٹیکس کی تجویز واپس اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شوکترین نے کہا کہ ہم نے کل گروت بجٹ پیش کیا ہے اور ہمارا چیلنج ہے گروت کو مستقم کرنا برامداد بڑھا کر ہمیں ڈالر کمانے ہیں آئندہ مالی سال پانسو اربو پہ اضافی ٹیکس جمع کریں گے جبکہ وجلی اور گیس کے بلوں کے سریعے نون پائلٹ تک پہنچ جائیں گے انہوں نے کہا کہ اپڑے ریٹیلرز کی پندرہ سو ارب کی سیل ہے تمام بڑے سٹورز پر سیلز ٹیک لگانا ہے سار پیٹ پکی پر چلیں گے تو یہ نام دیں گے ترکی اور باقی ملکوں میں بھی ایسی کامیاب سکیمیں آئیں پاکستان فیپلس پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سلطاری نے کہا اپنے بیان میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اگر مہنگائی تاریخی ہے بیرودکاری تاریخی ہے غربت تاریخی ہے تو بجٹ کیسے عوامی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جب پی ٹی آئی اپنا عوام دشمن بجٹ پیش کر رہی تھی تو پارلیمان کے باہر سرکاری ملازمین مہنگائی کی دوہائیاں دے رہے تھے سال بدل گیا مگر عوام کے حالات نہ بدلے بجٹ آ گیا مگر غریب کے گھر کا جلہ آج تک بجا ہوا ہے بلاول کا کہنا تھا کہ عوام جان چکے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرنا عمرہ خان کی عادت ہے وزیراعظم عام آدمی کو ریلیف کرام کرنے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں اپوزیشن بجٹ پڑھ کر اپنی تجاویز دے شور شرابہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے فواد چودری وفاقی وزیر اپلاس فواد چودری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن بجٹ پڑھ کر اپنی تجاویز دے شور شرابہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے فواد چودری نے روان سال دوہزار اکیس بائیس کے حوالے سے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ بجٹ کو پڑھ کر تجاویز دیں بجٹ پر دس پندرہ دن بہت چلنی ہے اس سے قبل ایک اور دیان میں فواد چودری کا کہنا تھا کہ الحمدللہ پاکستان کے تمام معاشی اشاری مصبت ہیں تبیلر سے بعد پاکستان معاشی استقام کی طرف بڑھ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم پر اعتماد کی وجہ سے سیاسی و معاشی استقام ممکن ہوا ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن ایس ایس آپ کو اس لحاظ سے حلیتہ دیکھیں پی ایس ایل چھے یونائٹیڈ نے گلیڈیٹرز کو دس وکٹوں سے شکست دے دی پاکستان سپر لیگ کے اٹھارویں میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے کولن منڈرو کی چاندار بلے بازی کی بدولت کوئٹا گلیڈیٹرز کو دس وکٹوں سے شکست دے دی ابودابی میں کھیلے گئے پی ایس ایل کے میچز میں اسلام آباد یونائٹیڈ کے کپتان شداب خان نے ٹوس جیت کر کوئٹا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی فردوس آشی قوان کو شاہ باشی دینے پر حمائمہ ملک پر کڑی تنقید ادھکارہ حمائمہ ملک نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاملے خصوصی فردوس آشی قوان کو حالی میں پیپلز پارٹی کے قادر مند و خیل کے ساتھ ہونے والی شدید گرمہ گرمی کے واقعے پر شاہ باشی پیش کی ادھکارہ نے گزشتہ روز کی گئی ٹوئٹ میں فردوس آشی قوان کو شاہ باشی دی جس میں انہوں نے کہا کہ فردوس آشی قوان ویلڈن ادھکارہ کی ٹوئٹ سے خیال ظاہر کی اگ جا رہا ہے حمائمہ ملک کی جانب سے زیر نظر ٹوئٹ میں فردوس آشی قوان کو قادر مند و خیل کے ساتھ ہونے شدید گرمہ گرمی پر شاہ باشی دی گئی ہے تاہم حمائمہ ٹوئٹ شیئر کرنے کے بعد سوشل میڈیا سارفن کی تنقید کی عزت میں آ گئی